بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ چولستان میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے مرہوم محمد فضل صاحب جو کہ لندن یوکے سے ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو ان کی روح کے صالح سواب کے لیے ہماری ایک بہن ہے جو کہ گلاسکو سکارٹ لینڈ میں رہتی ہیں محترمہ زائدہ حفیظ صاحبہ انہوں نے ان کی روح کے صالح سواب کے لیے یہاں پہ ان جو غریب لوگ ہیں چولستان کے لیے ان کے لیے یہ پانی فرامی کا جو سلسلہ جاری کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور ان کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے انہوں کے تعاون سے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا گیا ہے جناب مرہوم محمد فضل صاحب کی روح کے صالح سواب کے لیے تو ابھی ہم چل کے اس ہینڈ پمپ کا وزٹ بھی کریں گے اور جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سے بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے لیکن یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو آگے کسی ایسے بھائی تک پہنچے جو اس طرح کے کار خیر میں حصہ لے جس کی وجہ سے مزید جو یہ کار خیر کا سلسلہ آگے بڑھے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں پاکہ اس ہینڈ پمپ کے اوپر آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہینڈ پمپ نمبر ون تھرٹی نائن صدقہ جاریہ برائے ایسال سواب مرہوم محمد فضل فضل صاحب لندن یوکے جبکہ یہ نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں من جانب محترمہ زہدہ حفیظ صاحبہ گلاس گو سکارٹ لینڈ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے جن کی روح کے سالسواب کیلئے یہاں پہ یہ ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے باقی اس کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف اور شفاف پانی ہے اور یہ پختہ فرش بھی اس کا بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں اپنے جو جانور ہیں ان کو یہاں پہ پانی پلا سکیں جو یہاں پہ روحی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانور کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور مزید یہاں پہ پانی پلا آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جانور جو پیاسے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری ان بہن کو بھی اس چیز کا عجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے مخلوق خدا کے لیے اس طرح کے نیک کام میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے تو جلتے ہیں یہاں کے لوگوں سے جو گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن پانی کی کتنی مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں یہ نلکہ جو ہے ہمارے بھائی جو فضل صاحب ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گیا ان کی روح کے حصال سواب کیلئے لگایا گیا اللہ پہلہ اس کو بہت سارا درجہ آمین آمین اور یہ ہماری بہن ہیں زہدہ حفیظ صاحبہ جو کہ سکاٹلینڈ میں رہتی ہیں انہوں نے ان کے روح کے حصال سواب کیلئے لگایا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو بھی اس کا عجر عظیم عطا فرمائے بہت بلکل اسلام علیکم بھائی جان پانی کی کیا حالات تھے یہاں پہ مشکل تھی سمجھتے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے نلکہ جو لگایا گیا ہے بلکل صحیح جگہ پہ لگایا گیا ہے بلکل امہ جی آپ بتائیں پانی صاف ہے پینے کے قابل ہے بلکل صحیح ہے پانی میٹھا پانی ہے ماشاءاللہ امہ جی آپ بتائیں کہ پانی کی کتنی مشکل تھی بہت پریشانی پانی تھی پریشانی صحیح پریشانی ہے ہی تو آپ کو پانی دی اچھا نلکہ لگایا نل فائدہ تھا بلکل بلکل فائدہ دے کھو کہیں مال پینے بوٹے بچے اللہ تعالی بڑے رحمت کی اللہ ہم کو جزا دے وے آمین زیادہ فیصہ بہن سے اللہ تعالی بھینڈ رحمت بھینڈ نکے نکے بچے پانی پینے دعا کرے مال مویشیہ للوک ہیں تنگہ سے میربانی اللہ تعالی کو جزا دے وے آمین آمین بھا جی آپ بتائیں پہلے آپ پانی کتنی دور سے بھرتے تھیں زیادہ فاصلہ دور ہے تواری جگہ ہاں جی اچھا چھا ہونے فائدہ ہے تو کوئی نلکہ لگن دا ہونے دے گھار دے توارے لگ گیا چلو جی ماشاء اللہ اچھے نلکہ تھا بھا جنہ نے لوانائی انہ نے لوا رہی تھی تھا لیکن اندھی حفاظت کرنا اندھی کوئی خرابی آویں دی یہ کوئی اندھی کیل کابلہ خرابتی میں دے اوہ تساں ٹھیک کرام لیں دے ہاں جی اندھا خیال رکھنا توارا کیوں میں انشاءاللہ اللہ سب پانی دا کوئی پیسے تم سواب کچھ سے اساں بھی اندھا کل کابلہ محجودہ اندھی ہر سے حفاظت اساں کرنی بھی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تواقع بھی عجر اطاف فرمائے ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجیوئی امدادی رقم کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ خدا ہے پا آمان